اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ حیاء لوگوں کے دلوں میں سے چلی جائے گی لوگ بے حیاء ہو جائیں گے ایک صحابی تھے جو گزر تھے مدینہ میں اور ان کی نظر ایک عورت پڑی کہ وہ اپنے خیمے کے اندر غسل کری تھی اور ہوا چلی تو اس کو خیمے کے پردہ اٹھ گیا اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہ صحابی اتنا روئے اتنا روئے کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر آیاد نازلوں گی کہ میں منافق ہوں اور وہ چلے کے مدینہ چھوڑ کے اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی بن عبی طالب کو بھیجا کہ جو ڈھونڈ کے اس میرے صحابی کو کفر سے نظر نہیں آرہا تو انہیں مدینہ میں ڈھونڈا نہیں ملے مدینہ کے باہر گئے تو لوگوں سے پوچھا جو بکریہ چاہتے تھے کہ ہاں ایک نوجوان شخص ہے جو سارا دن اوپر پہاڑیوں میں ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے اور واپس آتا ہے بس ہم کچھ اسے دودھ دیتے پھر وہ چلے جاتا سارا دن رو رہا ہوتا ہے وہ تو ان کے پاس آئے جب وہ سگئے تو وہی صحابی تھے اور پگڑا اٹھایا وہ روئے کہ مجھے نہ لے جاؤ میرے پہ منفقت کی آیاد نازل ہو جائیں گے کہ یہ شخص اس نے عورت کو دیکھ لیا حالانکہ اللہ کے نبی کا دور ہے میں صحابی ہوں اور وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور رو روکے وہ اتنے ویگ ہو چکے تھے کہ وہ موت قریب تھے حتیٰ کہ وہ بسرے مرک پہ تھے تو تم کیا محسوس کرتے ہو مجھے اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہے لیکن جو اللہ سے امید بھی ہے تو اللہ کے میں نے کہا انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق تمہارا سر معاملہ کریں گے اب یہ صحابی سبحان اللہ ایک دفعہ نظرِ بد پڑی ایک عورت پہ اور ساری زندگی روتے رہے اور کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آنکھوں کے ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے پیسہ دے جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی صحابہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اپنے پر پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے وہ تم لوگ ایسا سمجھتے ہو جیسے مکھی بیٹھی اور تم نے اڑا دی اتنی سی تمہیں بودر ہوتے ہیں اور ہم ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پر پہاڑ ہے کہ وہ کبھی گر جائے گا سبحان اللہ اور ہم اتنے ڈیسنسٹائز ہو گئے ہیں بری بری دیکھنے پہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا یسے انسان واشروم اینٹر ہوتا ہے نا تو اسے بدبو محسوس ہوتی ہے دس پن 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 بیٹھے لینا تو اسے بو آنے شروع بو آنے ختم ہو جاتی ہے وہ ڈیسنسٹائز ہو جاتا ہے اس طرح سے اللہ بچا ہے جب ہم ڈیسنسٹائز ہو جاتا ہے گناہوں سے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کرتے ہیں بکرتے ہیں اور توبہ کے دروازے ہی ہم اپنے لیے بند کر لیں اللہ کے امین فرمائے اسلام علیکم کہ جب تم ہرے اندر سے حیاء نکل جائے پھر تم جو مرضی چاہے کرو حیاء جو ہے نا جب حیاء انسان سے نکل جائے جب وہ کسی عورت کو ایسا اوبجیکٹ دیکھ رہا ہے جب بھی کوئی عورت گزری ہے اس کی نظری نہیں جھکی نہیں رہی اور حیاء چلے گی پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے پھر وہ بہتر چلے جاتا ہے بہتر چلے جاتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان دین سے متنفر ہو جاتا ہے دین سے چھوڑ دیتا ہے وہ نہ اس کو نامازوں میں مزا نہ اس کو دعاوں میں مزا آتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان شیطان اتنا گمراہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو لگتا ہے رب سنتا ہی نہیں میری بات اور جب رب سنتا ہی نہیں تو پھر رب ہے ہی نہیں اور وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے اور شروع کہاں سے ہوئی تھی اس کی طرف سے ہم انچہ اللہ سلوشن بات کر لیتے ہیں میں نے کوئی سب سے ویسے سٹیٹسٹک شیئر کرنے تھے کہ آج کل دنیا میں 56 ملین ایبورشنز ہو رہے ہیں 56 ملین ایبورشنز ایوری یئر یہ آپ دیکھیں حالات اور یہ کس سال کے بچے چودہ سال کے لڑکی سے لے کے 44 یئرز کی عورت کے اور چودہ سے انیس سال کے لڑکیوں کے زیادہ ہو رہے ہیں ایبورشنز یہ حالات ہیں دنیا میں جو کہیں کہتے ہیں بڑی موڈرن سوسائیٹی ہے اور ایبورشنز کا مطلب بتا ہے کیا ہے ایک بچہ زندہ اس کا قتل اس کا قتل وہ زندہ ہے اور اس کو موت کے موہ میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ سائیٹی بڑی پڑی لکھ سائیٹی ہے جس نے میں جس کے ریزرٹس نہیں ہیں 34 ملین HIV پیشنٹس ہیں 34 ملین and 90% are چیلرن 90% وہ جو کہ HIV کے تھوڑ پیدا ہوئے جن کے پیرنٹس کو HIV تھا اور HIV کیسے ہوتا ہے having multiple sexual relations یا ایسی جگہ پہ sexual intercourse جہاں پہ اسلام نے بالکل اس کو حرام قرار دی گیا تو یہ چیز ہے 90% بچے سفر کرے HIV سے کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوئے جن کے تھوڑ وہ پیدا ہوئے وہ حرام ریلیشنز پہ تھے اور وہ سفر کرے اور ان کی موت آ رہی ہے 34 ملین HIV پیشنٹس خیر سے بہت سارے ہیں ہمارے پاس ٹائم کم ہے ہم جلدی سے بات کرتے ہیں اس کے سلوشن پہ سب سے پہلا سلوشن وہ یہ ہے کہ اپنی نظریں نیشے کر لیں حدیث میں آتا ہے جو نظریں ہیں نا بری نظر یہ شیطان کے تیر ہیں اور شیطان کے سب سے پہلا حملہ ہے اس کے ثروت ساری چیزیں اندر جلد میں جاتی ہیں اگر یہ آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہیں گے اور اگر آنکھیں اٹھی رہیں اور یہ نیچے نہ ہوئی تو دل تباہ برباد ہو جائے گا حتیٰ کہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا اور بات ساری شروع ہوتی ہے تھوٹس کے ساتھ انسان کو تھوٹس آتی ہیں تھوٹس پہ جب وہ پرسسٹ کرتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا آوزو بللہ حبانہ جی پڑھ کے نیلے شورتا ہے تو کیا ہوتا ہے فیلنگز ڈیویلپنی شروع ہوتی ہیں اور جب فیلنگز کو انسان ختم نہیں کرتا روکتا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے ایکشن کرتا ہے وہ اور جب وہ ایکشن کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو روکتا نہیں ہے تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر اور بیہیور بن جاتا ہے یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہم کرتا ہے اگر ہم تھوٹس سے ہی رک جائیں جو شیطان نے وصفت دیا کہ اس شخص اس عورت کو دیکھو یا وہ جو عورت ہے کتنی تمہارے بارے میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کے بارے میں ایسا ہے کہ اس کو ٹیکس کرو یہی سے اگر انسان نہیں روکے گا تو کیا ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ ایک ایسی بری آدم میں ڈل جائے گا کہ جہاں پہ اس کے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا وہ فس جائے گا تو سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہیں آنکھوں سے نظری نیچے اللہ کیا ہم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہیں نیچے کر لیتا ہے اللہ کے تقویق سے تو اللہ تعالیٰ اس کا اس ٹائم ایک ہور سے نکاح کرتے ہیں جنت کے ہور سے اللہ تعالیٰ اسی ٹائم اس کا نکاح کرتے ہیں اور ہور سبحان اللہ امیجن جب بھی آپ کو نیکس ٹائم دل چلے گی کسی دیکھنے کا آپ اس موٹیویشن کے ساتھ نیچے کر لیں کہ انشاءاللہ میرا رب میرا کسی عورت سے نکاح کرے گا جنت کی عورت سے اور وہ نکاح تھوڑے دن نکارے گا جس میں وہ آپ پہ حکم چلا رہے گا کھانا لاؤ برطن دھو کھانا خود گرم کرو نہیں بلکہ وہ تو تابدار اور اطاعت کرنے والی ہو سب سے پہلے نظر نیچے دوسری چیز اگر انسان کو شہوات ڈیزائرز تنگ کر رہی ہیں تو وہ روزے رکھیں کیونکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کی شہوات کو روکتا ہے کیونکہ تیسری چیز شادی اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے اگر انسان کو شہوات تنگ کر رہی ہے تو you should get married اور اپنی خواہشات کو کسی جگہ پہ استعمال کر رہی ہے چونتی چیز اچھی کمپنی ہونا اور بوری کمپنی سے بچنا کیونکہ بوری کمپنی جو ہے اگر ایک بوری کمپنی میں انسان ہے اور وہ عورتوں کے بارے بات کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پورنغرافک میٹریل کے بارے بات کر رہے ہیں یا کسی بووی سے بارے بات کر رہے ہیں جس میں لسٹ فل اور وہ ہے تو آپ exactly ان کی بچھی challenge شروع جائیں اور آپ اس چیز میں پڑھ جائیں گے جہاں پہ آپ کی بوری company جا رہی ہے تو اس چیز سے بوری company سے بچیں چاہے آپ جتنے بھی نیک ہیں قرآن کے حافظ ہیں متقی ہیں داری رکھیویں سب کچھ ہے بوری company میں رہیں گے تو ultimately عربی کا مقول ہے جو آپ کا صاحب ہے جو آپ کمبینین ہے وہ صاحب ہے جو آپ کو کھینستے ہیں حتیٰ کہ آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا رہا ہے اور اس کا بہت influence ہوتا ہے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برا دوست سام سے بہتتا ہے کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مارکے موت کی موہ میں ڈالتے ہیں برا دوست جو ہے نا وہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں وہ آپ کو گناہوں میں involved رہے کے آپ کو موت کے موہ میں نہیں قبر میں نہیں بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے بہتتا ہے کیونکہ شیطان تو آپ کو آتا ہے اور کانے وسوسے کرتا ہے کہ یہ کام کرو فلاں کام کرو برا دوست تو آتا ہے آپ کو اٹھاتا ہے آپ کو لے جاتے گناہ کی جگہ پہ آپ سے گناہ کرواتا ہے اور پھر آپ کو سو بہانے دیتا ہے کہ اپنے مابب کو کیا بتانا ہے تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے شیطان تو آپ کو سے وسوسے دے رہا ہے لیکن برا دوست آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے آپ کو فنانس بھی کرتا ہے گاڑی پہ اٹھا کے لے گیا گناہ کروایا پھر واپس آ کے چھوڑ دیا اور پھر مشورے دے کے کیا کرنا ہے تو یہ چیز ہے بری کمپنی سے بچیں ہر حالت